باز بھی آپ سے سوال ہے کہ نبی پاک کی قدیس صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیس پڑھنے میں آتی ہے جس میں وہ آخری زمانے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخری زمانے میں مومن جو ہے وہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا اور شام کو اگر کافر ہوگا تو صبح کو مومن ہوگا تو اس قدیس کو سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سمجھا دیں ڈیفائن کر دیں گے اس کا قیامت ہو سکتا ہے جو جو علیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑا سوڑٹا آپ نے کہہ دیا صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا تو یہ فتنوں کے بارے میں کافی زیادہ وعدے آئی ہیں اور کافی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائے ہیں ہمیں فتنوں کے بارے میں مشکل ہوگا ہے بہت جو آ رہا ہے اس کے بارے میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اونچی جگہ پر چلے گئے ایک اور ایسے نا مدینہ کے گھر سامنے نظر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ کیا تم لوگ بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں تو صحابہ نے جب استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں کے اوپر فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس قدر فتنیں آنے والی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک دو تینہ حدیث کو ملا لیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ فتنوں کے وقت میں سویا ہوا شخص جاگے ہوئے سے بہتر ہوگا جاگا ہوا بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا جاگا ہوا لیٹے ہوئے سے لیٹا ہوا بیٹھے ہوئے سے بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا یعنی جو جتنا پیچھے رہے گا وہ اتنا ہی بہتر رہے گا پھر حدیث صریف میں آتا ہے کہ فتنے میں زبان چلانا تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہے اسی طرح یعنی فتنوں کے بارے میں کافی زیادہ وعیدے آئی ہیں اور ڈوایا گیا ہے فتنوں سے تو پھر ایک فتنہ آتا ہے کہ وہ ایک فتنہ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر نظر اٹھا کے دیکھنے سے انسان مبتلا ہو جائے گا ایک فتنہ ایسا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرب کے یعنی مسلمانوں کے اس کا مفعوم دے سکتے ہیں ہر گھر میں داخل یعنی درنا چاہیے فتنوں سے تو فتنوں کا معاملہ ایسا ہے پھر یہ بھی یعنی اسی میں ایک ایکسٹریم چیز بتائی گئی ہے کہ فتنے کے دور میں ایسا بھی ہوگا ایک معاملہ کہ کوئی شخص صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر شام کو مومن تو صبح کو کافر سوری میری انرجی اتنی نہیں آرہی کیونکہ یہ اتنی خوف کرنے والی درانے والی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اصل میں فتنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف بندے کو کوئی دنیا بھی نقصان ہوگا کوئی مال جائے ہو جائے گا کوئی بیمار ہو جائے گا اصل مسئلہ فتنے کا یہ ہے کہ ایمان جائے ہونے کا خطر ہے یہی تو ہے ان سارے فتنوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا ان سب سے یہی تو ہے کہ ایمان جائے ہونے کا خطر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے یا آئے ہیں ان سب میں سب سے بڑا فتنہ تجال ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا ایمان جائے ہوگا ایمان جائے ہونے کا خطرہ ہوگا فزیکلی تو جو اس کو مان لے گا اس کو مالا مال کر دے گا اور مزے کی بات سنیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک چیز کا فتنہ دجال سے بھی زیادہ خوف ہے تم دعویٰ کے لئے تو جب صحابہ نے اس تفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی یعنی انجانے میں جو انسان شرک کر دیتا ہے تو انجانے میں شرک کیا ہے وہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھا ہے اور سجدہ کر رہا ہے اور اس نے اس وجہ سے سجدہ لمبا کر دیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے ریاہ کے لئے کہ لمبا سجدہ ہو لوگ کہیں بڑا نیک ہے اچھا ہے تو اس نے شرک کیا یعنی شرک خفیہ شرک کے اصغر چھوٹا شرک جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کر گزرتے ہیں دل میں تکبر ہونا ریاہ ہونا عبادت نیکی کوئی ایسا کام اس لئے کرنا کہ ریاہ آجائے اور بہت سری فارم ہیں شرک خفیہ کی خام خواب بلا وجہ جو ہم گھروں میں تصاویر لگا لیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بھی شرک ایک فارم ہے تو یعنی کہ فتنہ دجال سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خوف ہے کیوں شرک ایمان کا خطرہ تو یہ جب بھی فتنہ آتا ہے نا تو اس میں ایمان کا ہی مسئلہ ہوتا ہے اس میں فرم بلیف کا ہی ڈعوان ڈھول ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن پھر ایسے فتنے آئیں گے فتنہ دجال بھی تو ایسے ہی فتنہ ہے ایک شخص صبح کو مومن ہے دجال آ کے خدا ہی کا دعویٰ کرے گا وہ اس کو خدا مان لے گا نعوذہ بللہ منزالک شام کو کافر ہو گیا ایک شخص شام کو مومن ہے صبح کو دجال کو مان لیا نعوذہ بللہ کافر ہو گیا اس میں بھی ایسی ہوگا اور بہت سارے فتنے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ہمارے انڈسٹینڈنگ ہیں ہم سمجھتے رہے ہیں کہ دجالیت کی فتنے سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت دجال نے آنا ہے دجالیت آ چکی ہے فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے تھرڈے جو لوگ دیکھیں گے بعد میں انڈلائن وہ ہمارے چینل پر سرس بھی کر لیں کہ دجال ہمارے انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ آ چکا ہے بلکہ ہم اس کے تھرڈ ڈے میں رہ رہے ہیں دجالیت کی فارم میں اور دجال آئے گا اس نے ابھی آنا ہے تو دجالیت کا فتنہ بھی تو یہی خدای کا دعویٰ کر رہا ہے نا ایک بندہ صبح تک سوچتا رہتا ہے شام تک سوچتا رہتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا ایمان ضائع نہیں کروں گا آخر give up کر دیتا ہے اسے پتا چلتا ہے یار فلان تو بینک میں ہے اور اس کو گاڑی بھی ملی بھی ہے سب کچھ ہے اور وہ ہر بین من اللہ ورسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے صبح جا کے بینک میں جوب بھی تیار کر لیتا ہے ایک شخص ہے اس کے پاس پیسے ہیں شام تک مانتا ہے کہ نہیں غلط بات ہے صبح اٹھ کے بینک میں جمع کرا دیتا ہے کہ مجھ سے کون کام کاروبار نہیں ہوتا میں اس کے اوپر انٹرنسٹ لیتا ہے ہم کا پروفیٹ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کفر کر دیا نا مطلب کافر اس سنس میں نہیں ہو گیا لیکن کفریہ کام تو کر دیا نا اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی صورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ سارے بینکرز ان کو تکفیر شروع کر دیں ان کے خلاف جہاں شروع کر دیں اللہ تعالیٰ معاف کرے محبت سے سمجھانا چاہیے الفتنہ توشد دومیل قتل لیکن بیسے سمجھار ہوں کہ اس طرح ہم ایمان زائے کر دیتے ہیں give up کر دیتے ہیں ایمان کے مقابلے یعنی تاغوت کے مقابلے میں ایمان کو give up کر دیتے ہیں تو اور بہت ساری صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جس میں انسان صبح کو مومن شام کو کب اب میں سال کی طور پر انڈیا کی مووی دیکھ رہے شخص اتنا سلائٹلی ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اس کے اندر وہ شرکیا چیزیں بتا رہے ہیں بتوں کی پوجہ بتا رہے ہیں آپ کے بچے آدھ تو اللہ کے شکر ہے لوگوں میں کافی awareness ہو گئی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے وہ گلی گلی میں وہ word بھی مجھے یاد ہے ہماری بچپن میں ہر جگہ مشہور ہو گئے تھے میں repeat نہیں کرنا سکتا تو شرکیا بات نکال رہا ہے بتوں کی پوجہ کی بات موہ سے نکال رہا ہے نعوذ باللہ وہ بگوان پتہ نہیں کس کس کی بات نکال رہا ہے تو وہ مومن رہا ہے تو یہ آج کا دور ہے یہ پوری ہو چکی ہیں باتیں پتہ ہی نہیں ہمیں چلا کس کس کا ایمان ضائع ہو چکے ہیں اور ہوتے ہیں بار بار اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم practicing society میں رہتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بار بار کلمے کی تجدید کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مانگتے ہیں اور شرک سے ان چیزوں سے وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ وہ معاف فرمائے گا لیکن یہ یہ بہت زیادہ ہو گیا آج کے دور میں پہلے ایسی چیزیں اس قدر نہیں تھیں